گائز ہیپی انڈیپینڈنس ڈے اور آج اسی کے موقع پر میں آپ سب سے ایک چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں کہ ہماری دیش کا نیشنل اینیمل ایک ٹائگر ہے ایک ایشیٹک لائن کیوں نہیں اگر آپ کو انسر پتا ہے تو مجھے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اینگورو انگورو کریٹر گھر ہے دنیا کے سب سے مشہور چانور لائنز کا جس کی موجود کی جنگل کے قانون اور ویوستہ کو بنائے رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے تانزانیہ میں موجود یہ جگہ اپنے اگالپینک وائل لائف کے لیے ورلڈ فیمس ہے جہاں آئے دن ہمیں کئی ایسے جانور دکھائی دیتے ہیں جو اس جگہ کو بہت خوبصورت بناتے ہیں سچ تو یہ ہے کہ دنیا بھر سے پریٹک اس جگہ کو اور یہاں کے وائل لائف کو قریب سے دیکھنے کے لیے آتے رہتے ہیں اور اسی انگرونگرو کریٹر میں ابھی فیلحال سکشٹی فائب سے لے کر سیونٹی فائب لائنز رہ رہے ہیں جو کہ ملا کر ٹوٹل ایٹ پرائٹس ہوتے ہیں پر ہمیشہ سے یہ جگہ ایسے ہی لائنز کا گھر نہیں تھا اس جگہ کو اس کی اصلی پہچان دی چار اننون میل لائنز نے اور خود کے سامراجی کا نرمان کیا اور یقین مانیے سال نائنٹی نائنٹی تری کے بعد یہی پہلی بار تھا جب کسی شیر نے تانجانیا کے اس سرزمی پر قدم رکھا تھا انہیں چار بھائیوں نے کریٹر کے اس علاقے میں نئے جینز لے کر آئے اسی لئے انہیں جین فلو کوالیشن کا نام دیا گیا اور سب سے دلچسپ بات تو یہ ہے کہ ان چار بھائیوں کا نام یوجین، جینئس، جین اور جینفو رکھا گیا کریٹر کے نورت ایشٹرن پارٹ کا بڑا سا حصہ جو مونگے ریور کے پاس سے ہوتے ہوئے آتا ہے وہ انہی چار بھائیوں کا تھا اور یہاں انہوں نے مونگے پرائیڈ پر کبزہ جمع لیا تھا تانجانیا نے پہلی بار اتنے خطرناک کوالیشن کو وٹنیس کیا تھا یہ چاروں بھائی جہاں جاتے وہاں تباہی کا منظر دیکھنے ملتا اور جو بھی شیر ان کو چناؤتی دینے کی سہس کرتا وہیں مارے جاتے تھے یقین مانئے یہ چاروں تانجانیا کے ایسے شیر تھے جس سے ہر ایک چانور خوف کھاتا تھا سب کچھ صحیح چل رہا تھا لیکن دوہسر پندرہ میں کچھ ایسا ہوا جس نے ان چار بھائیوں کو جڑ سے ہلا کر رکھ دیا دراصل جین اور جنہوں وہ اچانک کہیں قائب ہو گئے اور رینجس نے یہ انمان لگایا کہ ہو نہ ہو یہ کسی دوسرے شیر سے لڑے ہوں گے اور اسے کے وجہ سے ان کی موت ہوئی ہوگی پس سچ کیا ہے یہ آج بھی ایک رہ سے ہے وے لائنز کی ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کبھی مسئیمتوں سے ہار نہیں مانتے ہیں اور اگر وے لائنز جین فلو برادر سوے تو ہار ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے اپنے بھائیوں کو کھونے کے بعد یہ دونوں بھائی پوری طرح سے ٹوٹ چکے تھے لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی یہاں تک کہ یوجین اور جینیس نے مل کر اپنے علاقے کو بچانے کی پوری کوشش کی اور اپنے سامراجی کو اور بھی بڑا کیا اور ان کی زندگی واپس پہلے جیسے ٹریک پر چلنے لگی لیکن نا جانے کیوں مشکلیں ان کا پیٹھا چھوڑنے کو تیار ہی نہیں تھا اور سال 2018 کے مارچ میں یہ نا جانے کہاں گائب ہو گئے اور رینجس نے انہیں پھر کبھی نہیں دیکھا پر آپ سوچے رہے ہوں گے کہ آخر انہوں نے انگرونگو کریٹر میں ایسا کیا کیا جو انہیں باقی شیروں سے الگ بناتا ہے ولیل یہی تو خاص بات ہے ان چاروں نے اپنے پیچھے کچھ ایسا چھوڑ گیا جسے آج تانزانیہ کا ہر ایک وائل لائف لیور جانتا ہے دوستو آخر انہوں نے اپنے پیچھے کیا چھوڑا اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کچھیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پیس کرنا مد بھولیے گا تاکہ میں جب بھی کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کی نوٹیفکشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے دوستو جین فلو کالیشن کے میمبرس نے اپنے پیچھے پانچ جاماز بیٹوں کو چھوڑ گیا جو اپنے پیتا سے سائز میں کہیں زیادہ بڑے تھے اور ان سے کہیں زیادہ آکرمک اور خطرناک بھی تانزانیہ کے یہ پانچ جائنٹس کو ہم سب ہی لیک کوئنٹٹ کے نام سے چانتے ہیں اور یہ پانچو بھائی ابھی لیجنڈری انگرونگو کریٹر کے سب سے پاورفل کالیشن ہے اور سب سے زیادہ دہشت انہی کا ہے ان کے آنے سے پورے علاقے میں ایک ٹر اور خوف کا ماحول بن جاتا ہے ان پانچو جائنٹس کا جن سال دوہزہ تیرہ میں لیک پرائیڈ میں ہوا تھا اپنے دمدار پیتا کی دیکھ ریک میں یہ پانچو بھائی کافی جلدی پڑے ہونا لگے اور طاقتور بھی ان کی رگوں میں خون چوالہ بن کر دوڑ رہا تھا کیونکہ یہ پانچو ہمیشہ لڑائی کے لئے تیار رہتے تھے اور بڑے سے بڑے بفائلوں کا کام بڑے آسانی سے تمام کر دیتے تھے حیناس کے تو مجال ہی نہیں ہوتی ہے کہ ان کے سامنے آ جائے یقین مانئے ان کے خوف پورے کلٹر میں فائلہ لگا تھا ان پانچو لیک کوئنٹٹ بھائیوں کا نام رکھا گیا لکے ون ون فائب یہ ان پانچو میں سب سے زیادہ ایکٹیو رہتا ہے اور ہمیشہ لڑائی کے لئے تیار رہتا ہے اس کوالیشن کا دوسرا ممبر ہے لکے ون ون سکس یہ شیر اس کوالیشن کا کنکی ٹیل ہے ہمیشہ شکار پر سب سے پہلے حملہ یہی کرتا ہے اگر بات کرے تھرڈ ممبر کی تو وہ ہے لکے ون ون سیون شان سبحو کا یہ شیر اپنے بھائیوں پر جب مصیبت آتی ہے تب سب سے پہلے ان کا سامنا کرنے کے لئے آ جاتا ہے اگر بات کرے اس کوالیشن کے چوتھے ممبر کی تو وہ ہے ٹائٹن جونئر لکے ون ٹو زیرو جو اپنے بھائیوں میں سب سے بڑا اور سب سے بیرہم ہے اس کے ایال بہت گہرے اور کالے ہیں جو اسے حد سے زیادہ خطرناک لک دیتا ہے اور پانچوہ ہے لکے ون ٹو ون اپنے بھائیوں کی بات ماننے والا یہ شیر ہمیشہ ٹائٹن جونئر کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے جب یہ بھائی سب ایڈلز تھے تو ایک بار ان پانچو نے ایک بڑے سے بافیلو کے جھن پر حملہ کر دیا جو کی ان کی ایٹرنل اینیمیز تھے اور چاروں طرف بھگتر مچ گئی لیکن بافیلوز بھی کم رہی تھے آخر کار انہیں ایفریکا کا بلیک ڈیتھ کہتے ہیں وہ ان نو سو کی شیروں کو خدر دیئے پر کون چانتا تھا آگے جا کے یہ بھائی بن جائیں گے دس سارٹیفائیڈ بافیلو ہنٹرز آف تانزانیا ول پرائیڈ سے الگ ہونے کے بعد جلدی ان پانچو نے اپنے سامراج بنانا شروع کر دیا اور جلدی لیکٹ پرائیڈ میں راج کر رہے شیروں کو ہرائے کر وہاں کے سپریم پاور بن گئے یہاں خود کو اسٹیبلش کرنے کے بعد انہوں نے موگے ممنٹی پر قبضہ کیا جو کہ کرٹر کا سب سے بڑا پرائیڈ ہے جس میں کل سترہ شیر ہے اس دوران ان پانچو بھائیوں نے کون کی وہ ہولی کھیلی جسے تانزانیا نے پہلی بار وٹنس کیا تھا اور وہاں رہ رہے ہر ایک شیر کامپ اٹھا تھا انہوں نے اندازن پرائیڈز پر قبضہ کرنا شروع کیا اور کزانا حال میں نام کے شیروں کو بری طرح سے ہرائیا اور یہ انومان لگایا جا رہا ہے کہ اس پروسس میں کزانا کے موت ہو گئی ہوگی قریباً دوہزار سترہ کے وقت اس کے بعد لیک کونٹر بھائیوں نے مونکہ پرائیڈ کو چھوڑ نکل پڑے ایک نئے سفر پر اور ایک نئے علاقے اور پرائیڈ کی تلاش میں جسے بعد میں لیک ٹرائیو کولیشن نے اپنے قبضے میں کر لیا ابھی فیلال یہ پانچ جائنٹس تانزانیا کے ایک بڑے حصے پر آج کر رہے ہیں اور ایسا مانا جارہ ہے یہ پانچ ایفریقہ کے سب سے بڑے شیروں میں سے ایک ہیں اور ان کا ایال یعنی میں دوسرے شیروں سے گہرے اور زیادہ ڈینٹس ہیں جو اے ہیں اور آکرشت بناتا ہے یہ انگروں کو کریٹر میں بڑے شان سے گھومتے ہیں ایک راجہ کی طرح اور اپنے ورش کو آگے بڑھا ہے براہ آپ کو کیا لگتا ہے دوستو آگے انہیں کوئی چنوٹی دے گا یا یوں ہی چھائے رہیں گے کمنٹیں مجھے ضرور بتائیے گا فیلہر کے لیے ویڈا لیتے ہیں آپ سب سے ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹیں مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے حساب سے دنیا کا سب سے خطرنات لائن کوالیشن کون ہے ٹھائیک یو سو مچ کائز